بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو ویلکم کہا جاتا ہے پچھلے دو دنوں میں پاکستانی جو کہ دوسرے ممالک سے پاکستان آ رہے تھے اچانک اسی فیصد فلائٹز پاکستان کے لیے منسوخ کر دیں جس سے ایک بہت بڑا فضائی کمپنیوں کے لحاظ سے بھوچال سا پیدا ہوا ایسا کیوں ہوا ہے کیا کرونا کی بنا پر یہ تمام صورتیال ہوئی ہے یا کوئی اور لاپرواہی اس میں ہے اور سعودی عرب کے لیے کیا انٹرنیشنل فلائٹز پاکستان کے لیے پھر تاخیر کا شکار ہونے جا رہی ہیں کیونکہ اسی فیصد فلائٹز پاکستان کے لیے اچانک بند ہو جانا ایک اچمبے کی اور حیران کن بات ہے اس ویڈیو میں مکمل تفصیل آپ تمام بھائیوں سے شرکی جائے گی ویڈیو مکمل دیکھی گا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ سکے یاد رکھیں گزشتہ ہفتے پاکستان کے لیے فضائی کمپنیوں نے اپنا آپریشن محدود کرتے ہوئے اچانک تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں اسی فیصد فلائٹز پاکستان کے لیے بند کر دی گئی جس سے مسافروں کی ایک بڑی تعداد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ائرلائن کی جانب سے اچانک پروازوں کی منسوخی کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی سیول ایوییشن آف پاکستان نے غیر ملکی ائرلائنز کی جانب سے پروازیں منسوخ کرنے کا نوٹس لیتے ہوئے ان ائرلائنز کو مسافروں کے مسائل آٹھ جولائی تک حل کرنے کی محلت دے دی ہے سیول ایوییشن کے حکام کے مطابق غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان کے لیے اچانک اسی فیصد پروازیں منسوخ کر دیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تمام ممالک نے اس کا نوٹس لیا کہ پاکستان میں ایسے حالات کرونا کی بنا پر ہوئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے غیر ملکی ائرلائنز میں قطر ائر ویس ٹرکش ائر ویس امارات یعنی یو ائی کی ائر لائن اتحاد ائر ویس اور فلائے دبائی کے علاوہ دیگر اور بھی کئی ائر لائنز شامل ہیں دوستو مختلف ذرائع ابلاغ کو جب چھانا گیا تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ مختلف فضائی کمپنیوں کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی جانب سے پاکستان کے ادارے ان سی او سی نے بیرون ملک سے آنے والی اسی فیصد پروازوں پر پہلے ہی پبندی لگائی ہوئی ہے یکم جولائی سے پاکستان بیرون ملک سے آنے والی اسی فیصد پروازوں پر یہ پبندی ختم کر دے گا مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ ان فضائی کمپنیوں نے اپنی بوکنگ یکم جولائی کے لحاظ سے کی ہوئی تھی پاکستان کی حکومت نے ایسا فیصلہ نہیں کیا اور یہ پبندی نہیں ہٹائی جس کی بنا پر جو بھی فضائی کمپنیوں نے بوکنگ کی تھی وہ تمام انہیں کینسل کرنی پڑی ہے پاکستان کی حکومت کے جانب سے برطانیہ کینیڈا اور یورپ سے آنے والی پروازوں کو چالیس فیصد تک اس میں اضافہ کرنے کی اجازت دی گئی جس کی وجہ سے اسی فیصد دیگر فضائی کمپنیاں متاثر ہوئی اور انہیں اپنی تمام فلائٹس کینسل کرنی پڑی ہے اس بارے میں سعودی عرب سے متعلقہ وہ لوگ جو کہ سعودی عرب سے جائیں گے سعودی حکومت کے جانب سے انٹرنیشنل فلائٹس کیا اس انسیڈنٹ کے بعد اس واقعے کے بعد متاثر ہو سکتی ہے تو دوستو ایسا کچھ نہیں سعودی حکومت تمام تار دیگر پہلوں کا بھی جائزہ لے رہی ہے انشاءاللہ امید ضرور ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو اعلیٰ لیول پر اقدامات ہو رہے ہیں اس کا اچھا نتیجہ آئے گا ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم